بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے موسیل لکمان اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف اٹلی جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ایٹیلین فلوسی یعنی کہ جو ورک ویزا سیزنل ورک ویزا موس می ویزا وہ اوپن ہو چکے ہیں میں نے اس پر ویڈیو بنا دیو ہے اور بہت سے دوستوں نے اس پر ویڈیو بنائی ہے سوال اب بہت زیادہ یہ آ رہی ہیں پاکستان سے انڈیا سے بنگلہ دیش سے ریشٹ آف ورڈ کہ اس کو اپلائے کیسے کرنا ہے کون اس کو اپلائے کر سکتا ہے اس کا کیا سکلز چاہیئے مطلب کہ آپ کو کیا کیا آپ کے پاس تجربہ ہونا جائیے یہ ساری چیزیں اور اس کے لیے آپ کو ڈاکومیٹس کیا چاہیئے یہ ساری سوالات ہیں جو آپ کے موصول ہو رہی ہیں ہمیں اس پر میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو بنا کے آپ کا جو کنفیوزن ہے وہ دور کر دی جائے تو سب سے درخواست ہے کہ یہ ویڈیو بنانے میں کافی جو محنت لگتی ہے اس میں کافی سارا ٹائم سرب ہوتا ہے اس میں بہت ساری سٹیڈی کرنی پڑتی ہے جو بھی ہمارے دوست اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ایک تو اس کو شیئر کریں دوسرا اس کے نیچے اگر کمنٹ کیا کرے لازمی کمنٹ کیا کرے اس کو لائک یا ڈس لائک کریں اور یہ جو ہمارا چینل ہے وائس آف اٹلی اس کو لائک بھی کریں جو یوٹیوب ہے اس کو سبسکرائب کریں اور جو فیس بک پیج ہے ہمارا وائس آف اٹلی اس کو ضرور لائک کریں تاکہ جو بھی آنے والی اٹلی کے حوالے سے یا یورپ کے حوالے سے یا قوانین کے حوالے سے جو بھی ہماری ویڈیوز ہوتی ہیں وہ آپ جلد از جلد محصول ہوں تو ہم چلتے ہیں اپنے یہ جو ہماری آج کا پروگرام ہے اس کی طرف تو سب سے پہلے کیا اس کے لیے کوئی عمر کی قید ہے اس پہ عمر کی کوئی قید نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ چالیس سال سے زیادہ جو بس جس بندے کی عمر ہے وہ اپلائے نہ کرے اس کے بعد اس میں تعلیم کتنی چاہیے یہ جو مین کوٹا ہے جو پاکستانیوں کے لیے ہیں جس میں ویزا لگنے کے زیادہ چائنسز ہیں ایک یہ ہے کہ اگری کلچر اور دوسرا یہ ہے کہ جہاں پہ یہ جو سیزنل ہوتلز بغیرہ لگتے ہیں یہ جو بیچیز بغیرہ یا جو ہوتی ہیں جگہ ہیں جہاں پہ صرف اس سے اپرل سے لے کے تو اگست سیپٹمبر تک ہوتلنگ ہوتی ہے ان میں یہ کوٹا کھلا ہوا ہے اور دوسرا البیرگو یا پھر وہ ہوتلز جہاں پہ لوگ جا کے رہتے ہیں جہاں پہ رہنے کی سہولت میسر ہوتی ہے وہ یہ تین کیٹا گریز جو ہیں ان میں پاکستانی اپلائے کر سکتے ہیں جس میں ویزا لگنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں اس کے بعد اس میں تعلیم کتنی چاہیے اس میں کوئی تعلیم کی کیٹ نہیں ہے اس لیے کوئی بھی بندہ اس کو اپلائے کر سکتا ہے چاہے اس نے میٹرک کیا ہو یا نہ کیا ہو یا بالکل انپڑ ہو وہ بھی کر سکتا ہے اس کے بعد تیسرا سوال کہ اس کے لیے ڈاکومنٹ کیا چاہیے جس بندے نے پاکستان سے اپلائے کرنا ہے اسے صرف اس کا پاسپورٹ چاہیے صرف اور صرف پاسپورٹ چاہیے اس کے بعد اس کو اپلائے کیسے کرنا ہے آپ کے پاس ہونا چاہیے کوئی ریفرنس یہاں پہ اٹلی میں فرض کرے اگر میں یہاں پہ رہتا ہوں اور میرے کزن کو یا میرے دوست کو ویزا چاہیے پاکستان میں اس کو اپلائے کرنے کے لیے وہ مجھے کہے گا میں یہاں پہ کوئی بندہ دیکھ کے جو میرا جاننے والا ہوگا یا جو بھی کوئی اتوار والا بندہ ہوگا اس کے ساتھ میں بات کر لوں گا کہ اس طرح آپ کو بھی بندے چاہیے آپ کی ضرورت ہے تو میرے پاس ایک جو ہے وہ موٹرہ سٹیبل بندہ ہے جو آپ کا یہاں پہ آکے بہترین کام چلائے گا تو اس کے یہ ڈاکومنٹس ہیں آپ مطلب اس کو اپلائے کرنے کا بھی کچھ خرچہ ہوتا ہے جو مالکان ہوتے ہیں وہ ان کی خرچہ ہوتا ہے اس کے بعد ہمارا آخری سوال کوئے اس کو اپلائے کون کر سکتا ہے اس کو اپلائے کر سکتا ہے وہ مالک جو جس کے پاس اگری کلچر کی کمپنی ہو اس کی جو اگری کلچر کی کمپنی ہے کم سے کم ایک سال اس کو چلتے ہوئے ہونا چاہیے اور اس کے پاس اس نے ٹیکس ادا کیا ہو اور اس کی جو انکم ہے یا رینڈٹ ہے ایک سال کی وہ جتنی زیادہ ہوگی وہ اتنے زیادہ بندے اس میں رکھ سکتا ہے اس کے بعد یہی یہ تینوں کیٹاگریز میں سیم ہے کہ ایک سال سے پرانی ہونی چاہیے آپ کی کمپنی جو مالک ہے جس نے ورکر جس کو چاہیے پاکستان انڈیا بغیرہ سے اس کی کم سے کم ایک سال چلتے ہوئے کمپنی ہو جائے اور دوسرا ایک آگاہ ہی آپ کو کہ یہاں پہ بہت سارے ایسے بھی ہمارے دوست ہیں جنہوں نے یہ کمپنی صرف انہی کاموں کے لیے کھولی ہوتی ہے وہ پورا سال میں کام وغیرہ نہیں کرواتے نہ بھی ان کی انکم ہوتی ہے لیکن آپ سے وہ پیسے لے کے اور کھا جاتے ہیں ایسے جو لوگ ہیں ان سے آپ نے بلکل ہوشیار رہنا ہے ایسے لوگوں کو بلکل بھی اعتبار نہیں کرنا اور اپنا کیس نہیں دینا اس کے بعد بات آگی جی ہماری کے اس کو ویزا لگنے کے چانسز جو ایگری کلچر ہوتی ہے ہماری فارم اور جو ہمارے ہوتے ہیں اس میں البر کو یہاں پہ ہوتل میں جا کے لوگ رہتے ہیں یا جنہیں گیسٹ ہاؤس وغیرہ اس طرح یا پی این بی اس طرح گئے وہاں پہ چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کو ان لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے ہارڈ ورکر پرسن جو کہ سخت کام کے لیے یہ لوگوں لوگ باہر سے مگواتے ہیں تو ان میں زیادہ چانسز ہے ایگری کلچر میں بہت زیادہ چانسز ہے اور کوٹا بھی زیادہ ہے تو اس میں کوشش کریں کہ ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ زیادہ زیادہ اس میں ایگری کلچر میں اپلائے کریں یہ جو ایگری کلچر آگے یہ کھلنے جا رہے ہیں بائیس اکتوبر کو آپ کا البر کو ریسٹورنٹ وغیرہ وہ کھلے گا اور ستائیس اکتوبر کو آپ سینڈ کر سکتے ہیں اپلیکیشن ستائیس اکتوبر سے اس کی شروع ہو جائے گی اگری کلچر کی تو یہ نولہ اوستہ لاؤورو پونٹو دی ایل ایچی ای پونٹو انترنو پونٹو اید اس ویب سائٹ پر ہے جہاں پہ آپ لوگوں نے امیگریشن اپلائی کی تھی پہلے اور سیم تو سیم وہی ہے ویسے ہی آپ نے اپلائی کرنی ہے ویسے ہی دماندے ہیں اس میں گیارہ بارہ دماندے تھے اس میں اٹھارہ دماندے ہیں جو آپ سے پوچھے جائیں گے اس میں تقریباً آٹھ سے دس کیٹاگریز ہیں جس میں آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں کچھ میں صرف یورپین جو ہم اثر ممالک ہے جیسا کہ سیربیا یوکرین البینیا مطلب اس طرح کے جو کہ یورپی یونین کے ہم اثر ملک ہیں وہ اپلائی کر سکیں گے کنسٹرکشن بغیرہ میں اور پاکستانی اور انڈین بنگلہ دیش سیری لنگا جو ایجین ہے ہمارے وہ زیادہ تر کار سکیں گے اگریکلچر اور البرگو والے میں تو یہ اس کا طریقہ کار ہے اپلائی کرنے کا آپ کو ایک بندہ چاہیے ہوگا اٹلی میں جو کہ آپ کا ریفرنس دے کسی کو کہ یہ بندہ بہت اچھا ورکر ہے اور وہ آپ کو بتائے کہ یہ کمپنی بہت اچھی ہے اس پہ ہم لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ تو تھی آج کی development میں نے سوچا کہ جو آپ کے سوالات ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو جوابات مل جائیں گے اور ساتھ جو جو یہ آگے یہ چلتا جائے گا تو تو ہم لوگ اس پہ ویڈیو بنا کے آپ کو بتاتے جائیں گے تو اسی طرح پھر سے میں کہوں گا کہ ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں فیس بو پرو ایج کو لائک کریں اور جتنا ہو سکے اس کے نیچے کمنٹ کریں جو آپ کو اور بھی سوالات ہیں اس پہ ہم لوگ نیکس ویڈیو امید کرتا ہوں گے جتنے بھی لوگ یہ سوال پوچھ رہے تھے اس کے process کا ان کو یہ بات پہنچ گئی ہوگی ان تک تو until next ویڈیو اپنا بہت سارا خیار کیے گا